الہمرا ہال میں پنجاب گورنمنٹ سرونس ہاؤسن فانڈیشن کے ذریعے تمام ہونے والی کوراندازی میں فانڈیشن کے مینجنگ ڈائریکٹر عبداللوف اور ایڈیشنل چیف سیکٹری سمید سعید سمید ریٹائر ملازمین نے شرکت کی کمپیوٹرائز کوراندازی کے ذریعے 184 افراد میں 5, 7 اور 10 مرلے اور ایک کنار کے مکانات تقسیم کیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فانڈیشن کے ایم ڈی عبداللوف نے بتایا کہ پنجاب حکومت ڈی جی خان، ساہیوال اور ملتان سمید صوبے کے تمام مزلہ میں مزید 10,000 سرکاری ملازمین کو مکانات الارٹ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سرونس ہاؤسنگ فانڈیشن نے آج 144 ممبران کو گھر الارٹ کیے ہیں یہ گھر ریٹائرمنٹ کے بعد الارٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں 5 مرلہ کے گھر جو ہیں وہ 44% ہیں جبکہ 7 مرلہ کے 25% اور 10 مرلہ کے 22% اور ایک نال کے صرف 8% پوری سکیم میں اس ریشو کے اعتبار سے ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس میں قرآن دازی کی گئی ہے اور ہم مزید قیمیں بھی فیصل آباد اور رولپنڈی اور ملتان میں شروع کر رہے ہیں جہاں پہ امید ہے کہ ہم دس ہزار لوگوں کو مکان لات کر سکیں مکانات حاصل کرنے والے خوش نصیب ریٹائر ملازمین نے حکومت پنجاب کے اس قاوش کو سراتے ہوئے کہا کہ ایسیز قیمت سرکاری ملازمین کے لئے بہت فائدہ مند ہیں تاہم قیمت جکمچ وصول کرنے کے طریقے کار پر نظری ثانی کی جائے پوری پینشن اس کی ریکاور کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے اس کو گھار مل سکتا ہے پینشن سے زیادہ اس سے پیسے لیتے ہیں تو وہ گھار یہ ڈرکھ نہیں سکتا وہ کیسے پے کرے گا گورنمنٹ کو پیسے یہ پندرہ لاکھ پہ ابھی تاک تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے ہم نے کیسے ان کو دینے ہیں یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن تھوڑا سا یہ ہے ذہن میں کہ ان لوگوں نے پیسے کٹھے وصولی کا طریقہ رکھا ہے تو یہ تھوڑا ایک ساتھ بنا دیتے نا تو ہم لوگ بیسیکلی تو استاد لوگ ہی ہیں تو تھوڑا ہمارے لئے سہولت ہو جاتی ہے ساری عمر نوکری کی یہ ہے بنایا کچھ بھی نہیں تو آج ہم بڑے خوش ہیں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی سنی ہے تقریبوں کی تقریب پر شرکہ کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائیمنٹ کے بعد رہائش کی سہولت دینا ایسا نقدام ہے تاہم قیمت آسان اقصاد میں وصول کی جانی چاہیے کیمئرمن محمد ندیم کے ساتھ امن تاہی سیٹی پاری ٹو